دیر سبیر یہ تو ہونا ہی تھا ہم بات کر رہے ہیں عام آدمی پارٹی کے وداحق ونوت کمار بنی کی جنہیں عام آدمی پارٹی نے پارٹی سے باہر نکال دیا ہے بنی کے بغاوتی سر پارٹی کے لیے سردرد بنتے جا رہے تھے اور ایسے میں بنی کے خلاف انشاسن توڑنے کا عروف ثابت ہونے کے بعد ان کی پراتمک صدستہ بھی رد کر دی گئی کہتے ہیں کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی ایک دور وہ بھی تھا جب بدلاؤ کے کارواں میں ارون کے جریوال اور بنوت کمار بنی ساتھ چلے تھے ایک دور یہ بھی ہے جب اس کارواں سے بنی کو الگ کر دیا گیا عام آدمی پارٹی نے اپنے وداحق بنی کو پیتی رات پارٹی سے باہر کر دیا ہے عام آدمی پارٹی سے ناراض چل رہے بنی کے خلاف انشاس ناتمک کارواہی کرنے کے لیے کٹھت کمیٹی نے بنی کو پارٹی کی پراتمک صدستہ سے پرخواست کرنے کا فیصلہ کیا بنی کے خلاف کسی کڑے فیصلے کے قیاس تو لگائے جا رہے تھے لیکن پارٹی سے نکالے جانے کی خبر سے بنی بھی حیران درسل پچھلے کافی دنوں سے بنی اور آپ کے بیچ ادعوت کا قصہ چل رہا تھا بنی کے پاگی سر، باقاواتی تیور اور بیان بازی پارٹی کی چھوی کو داگدار کرتے جا رہے تھے لہٰذا بنی کے خلاف پارٹی نے ایک جانچ سمیتی کا گھٹھن کیا جس میں ورشت نیتا، پنکچ گپتا، یوگین ریادو، گوپال رائے، آشیش تلوار اور علیاس آزمی کو شامل کیا گیا اس سمیتی نے آخر کار بینی کے آپ نکالے کا فیصلہ کیا اب بینی سے سنیے اس فیصلے کے پیچھے کیا ہو سکتی ہے وجہ پوروی دلی کے لکشمنگر علاقے سے عام آدمی پارٹی کے ٹکٹ سے چناؤ جیتنے والے بینی کیجریوال منتری منڈل کے گھٹھن کے بعد سہی آروپ لگا رہے ہیں کہ سرکار دلی کی جنتہ سے کیج چناؤی وادے پورے نہیں کر رہی ہے اور سرکار کے مکھیا کیجریوال تانہ شاہ برخواست ہونے کے بعد بھی آروپ وہی ہیں اور پارٹی کے فیصلے کے خلاف اب وہ کانونی صلاح بھی لینے والے ہیں کیونکہ میں نے سویدھان کی کوپی مانگی تھی ان کے پاس اتنا سہاش نہیں تھا کہ سویدھان کی کوپی مجھے پہنچا دیں کیونکہ یہ بہت چطرائی سے کچھ کرنا جاتے تھے اگر یہ اتنے سچے اور اماندار آدمی تھے تو ان کو بیلہ اس کی کوپی بھیجنی چاہیے تھے پھر مجھے جباں مانگنا چاہیے تھا اس کے بعد کاروائی کرنی چاہیے تھے یہ تانہ سہائی روائیہ مجھے ویدھائک وینود کمار بینی کو آم آدمی پارٹی نے بے شک اب باہر کا راستہ دکھایا ہو لیکن اس کی زمین بہت پہلے تب ہی تیار ہو گئی تھی جب بینی نے کھلے طور پر اپنی ہی پارٹی کے نیتاؤں کے خلاف بولنا شروع کر دیا تھا کل تک آپ کے ویدھائک رہ بینی آج سے کجریوال سرکار کے خلاف ڈلی کے جنتر منتر پر انچن کرنے والے ہیں کل ملا کر ایک واقعے میں کہا جائے تو پہلے سے ہی بیوادوں میں گھرتی آرہی عام آدمی پارٹی کے لیے مشکلیں بھرتی جا رہی ہیں انوراک دھنڈا اور روحیت مشرا کے ساتھ سوپرطیم بنر جی ڈلی آج تک اب سوال یہ ہے کہ آخر کہاں سے اور کیوں ہوئی کہ جیوال اور عام آدمی پارٹی کے خلاف بنی کی اداوت کیا بنی کی نیجی مہتوکانک شاہ پارٹی کے ادیشش سے بڑی ہو گئی کیا ہے اس کے پیچھے کی پوری کہانی آئیے جاننے کی کرتے ہیں کوشش لکشمی نگر سے آپ کے ودھائک وینوت کمار بنی کو عام آدمی پارٹی سے نشکاست کیے جانے کا فیصلہ ایک چٹھی میں بن کر کے ان تک بھیج دیا گیا ہے حالانکہ اس سخت فیصلے کی بھنک بنی کو بھی پہلے ہی لگ گئی ہوگی جب پارٹی کے ہی پانچ لوگ ان کے خلاف آروپوں کی جانچ پرک کر رہے تھے ویسے بھی ارون کے جریوال اور بینی کے بیچ 36 کا اکڑا تو 28 دسمبر کے اس شپت گرہن سماروں کے بعد ہی بننے لگا تھا جس میں سے بینی کا چہرہ غائب تھا 28 دسمبر کو دلی کے رامنیلا میدان میں ارون کے جریوال سمیت چھ دوسرے منتریوں نے منتری پت کی شپت لی اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی دلی کی سردی میں عام آدمی پارٹی کے بھیتر اٹھنے والی سیاسی گرمی سے اُبال آنے لگا پینی نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ گیجریوال دلی کی جنتہ سے کیے وادے پورے نہیں کر رہے یہ سیدھا سیدھا جس منت سے میں نے بولا ارون بھائی نے بولا جدنے ہم ہمارے بکتہ تھے انہوں نے بولا یہ بولا 700 لٹر سوچ پانی ہر گھر تک پہنچے گا لیکن بہت چترائی سے بات جوڑ دی گئی کہ 701 لٹر جیسے ہی ہوگا اس پر پورا پانی اس آدمی کو دینا پڑے گا یہ منفیسٹو یہ دلی کی جنتہ کے ساتھ کہیں نہ کہیں سب جو کا کھیل ہے یہ سب سے پڑا دھوکہ ہے دلی کی جنتہ کے ساتھ حالکہ خبریں آئے کہ بیننی صرف ودھائے کی نہیں بلکہ کجریوال سرکار میں منتری بننا چاہتے تھے بیننی کے سوطروں سے خبر آئے کہ ان کا نام بھی سمبھاویت منتریوں کی سوچی میں شامل تھا لیکن شفت گرہنٹ سے ٹھیک پہلے ان کے نام پر کسی نے سیاہی فیڑ دی مانا گیا کہ مہتوا کانکشا اور سپنوں کی اسی چوٹ کے بعد بیننی نے پارٹی کے خلاف بغاوتی سر علاپنا شروع کر دیا اپنی اور سے اس کی تصدیق خود اروین کجریوال نے بھی کی پہلے وہ منتری پد کے لیے آئے تھے میرے پاس ہم نے منع کر دیا اس کے بعد پھر وہ بولے کہ میں لوگ سبا کا چناب لڑوں گا میرے گھر پہ آئے وہ لوگ سبا کے ٹکٹ مانگنے کے لیے تو پارٹی نے ابنیر نے لیا کہ جو بھی سٹنگ ایم میں لے ہیں ان کو ایم پی کے لیے ٹکٹ نہیں دیں گے حالانکہ کجریوال کے آروپوں پر بیننی نے بار بار یہی جواب دیا کہ نہ تو ان کی منتری بننے کی اچھا تھی اور نہ ہی لوگ سبا چناب لڑنے کی وہ تو بس اس باس سے خفا ہے کہ دلی کی جنتہ سے یہ وعدے پورے نہیں ہو رہے ہیں میں نے ویدھان سبا جو چورا ہوا تھا اس میں بھی آپ عربین بھائی سے قسم لے کی پوچھے کہ میں نے کبھی ان سے جا کے کہا ہو میں نے تو منع کیا مجھے نہیں لڑنا مجھے سنکھنگی جمداری دیجئے میں کام کروں گا اگر مجھے ویدھائک لڑائیں گے تو ہو سکتا ہے میں ایک سیٹ پر کام کروں لیکن میں مجھے ایکسپینینس میں ہو سکتا ہے ستر کی ستر سیٹوں پر کام کروں لیکن عرد بھائی نے مجھے اس دن کہا تھا کہ بھائی نہیں آپ کو لڑنا ہوگا آپ کے پاس اور لوگوں سے زیادہ سہمیتا ہے آپ سب سے مجبور سیٹ پر لڑیے آپ کو اس دلی سے آگے لوگ سبا لڑنا ہے تو آپ اس دلی سے اسے مجبور سیٹ پر لڑیے اس کے بعد مجھے لڑا گیا تھا میں کہا ابھی اپنی اچھا سے نہیں لڑا نہیں تو کیجری والی یہ کیوں کہہ رہے ہیں اب وہ میں اگر ایسا اسٹیٹمنٹ دے رہے تو میں آپ کے چینل کے مادم ساتھ ہوں کہ وہ دلی کی جنتہ کو گمراہ کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں جھوٹ گئے اب جبکہ انہیں دل اور دلی کے مکہ مندری کے خلاف غلط بیانبازی کے چلتے برخواست کر دیا گیا ہے انہوں نے بھی تیور تیخے کرتے ہوئے پارٹی کے خلاف انشن کا فیصلہ کیا ہے اور دوسرے ویدھائکوں سے اس میں شامل ہونے کا واہن بھی کیا ہے مجھے رکھتا ہے بہت سارے لوگ ایسی ہیں جن میں یہ لیکن وہ سہاز نہیں جھوٹا پا رہے ہیں کہ بھی بات رکھنے کا بسیتہ ان کو اپنا ویدھائک والا پت بہت میں ان کو لالت ہو یا منتری بننے کا کسی کو لالت ہو لیکن میں سب سے انرود کروں تلوار ایک ہی چکی ہے دیکھنا ہے کہ ان کی سیاسی دھار سے کسے نفع ہوتا ہے اور کسے نقصان انوراک دھانڈا روحیت مشرا کے ساتھ سپراتیم بنر جی ڈلی آج تک